والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشریخین المغربین جد الحسن والحسین ابو الخاسم محمد والاہل بیتہی تیبین التاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم فیالیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم سلوات پڑے محمد حضرت دارہ نے امام امام بارگاہ علی رضا شارجہ کی ففت مجلس پانچویں مجلس ہے زیارت وارثہ کے ان کلمات کے اوپر کہ جس میں چہنے والے کی دل کی خواہش کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے اللہ ہم سب کو موقع دے انشاءاللہ اور ہم وہ نسرت کریں ویسی نسرت کریں جیسا مولا ہم سے چاہتا ہے ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو اس لیے کہ بخواہ اسی میں ہے کہ اگر ہم امام کے نسرت کریں ورنہ جیسا میں بار بار ایک جملہ بولتا ہوں کہ دنیا یہ کبھی بھی ختم ہوگی زندگی کبھی بھی ختم ہوگی ہم کو پتا بھی نہیں چلے گا اور اگر ہم نے نسرت امام کی اور مولا نے ہم کو ایکسپٹ کر لیا تو ہمیشہ ہماری زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے دوستو وہ اتنی لمبی زندگی ہے کہ سو سال پانچ سو سال ہزار دس ہزار ایک لاکھ سال کی نہیں فور ایور ایٹینل لائف ہے ہمیشہ کی زندگی ہے اور بادہ ہے کہ اس زندگی میں اللہ وہ ساری فیسلیٹیز وہ سارے کمفورٹ عطا کرے گا وہ سارا آرام عطا کرے گا جو ایک انسان سونج بھی نہیں سکتا ہم کو تمنا کرنا چاہیے عارضو کرنا چاہیے دعا کرنا چاہیے اپنی لائف کو امام کی لائف پر چلانا چاہیے صرف ایک غفلت کے نشے سے باہر آنا چاہیے ایک غفلت کا پردہ ہے ہمارے سر کے اوپر کہ ہم بڑے نیک ہیں ہم بڑے عبادت گزار ہیں ہم بڑی عبادتیں کرتے ہیں ہم بڑے ڈونیشنز دیتے ہیں یہ غفلت کے پردے کو ہٹانا ہے مجلسیں صرف اس لیے ہیں کہ وہ غفلت ہمارے جہن سے اندھے اور غفلت کا ایک نشہ ہے نشہ ہے اور یہ ایسا نشہ ہے کہ امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا یہ غفلت کیا ہے اگنورنس جس کو انگلیش میں بولتے ہیں یہ غفلت غور سے سننا عجیب میسیج ہے امام کا اور یہ آن ساری دنیا میں ساری دنیا میں دیکھتا ہوں ہم سب کے ذہنوں پر یہ غفلت کا پردہ ہے کبھی میں یہ نہیں سوچتا کہ میں گناہگار ہوں کبھی نہیں سوچتا جب رات میں بستر پر سوتا ہوں تو کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار میں نے اتنے گناہ کی ہے کبھی نہیں سوچتا ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ میں تو سب سے بڑا نیک آدمی اشار جا کروں مجھ سے بڑا نیک کون ہے میں تو نماز پڑھتا ہوں میں تو عبادتیں کرتا ہوں کتنے ایسے گناہ ہیں جو مجھے بھی نہیں معلوم ہیں اسی لئے امام علی کہہ رہے دعا کمیل میں کہ پروردگار وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں یہ امام علی کا جملہ ہے میرا جملہ تھوڑی ہے دعا کمیل اٹھا کر دیں گا ابھی دعا کمیل پر میں کچھ نہیں بولا بولوں گا انشاءاللہ جبیرہ تک کہ امام نے ایک طریقہ بتایا دعا کرنے کا ایک سٹائل بتایا دعا کرنے کا امام علی کے مانگنے کا طریقہ لوگا ہمارے مانگنے کا طریقہ آج میں دعا کمیل پر نہیں کل یہ پرسن بولوں گا کہ دعا کمیل ایک پریکٹس نہیں ہے اب یقین کرو کہ اگر تم دعا کمیل اپنی زبان میں پڑھو اپنی لینگویج میں اردو میں انگلیش میں پنجابی جس جو آپ کی زبان گجراتی جو آپ کی زبان ہے تمہاری زندگی بدل جائے گی ایک ہی دفعہ میں زندگی پلٹے گی اگر تم اپنی زبان میں پڑھو گے تم کو احساس ہوگا کہ کون مانگ رہا ہے جو کائنات کا مالک ہے وہ اس طرح مانگ رہا ہے لیکن ہم نہیں کرتے ہیں میں پریکٹس کے تحت کرتے ہیں تو برحال آج دعا کمیل نہیں چھیرتا ورنہ پوری ملیسی دعا کمیل پہ ہوگی کل کی ملیس ہو سکتا میں بولا سب سے پہلے چیز یہ غفلت سے باہر رہو جو ایک ذہن پہ ایسا پردہ چھایا وہاں ہمارے سب کے کسی شہر کا شیعہ ہوگا کوئی زبان بولتا آپ انصاف سے بولو کبھی رات میں ہمارے ذہن میں آتی یہ بات کہ میں ایک گناہ دار ہوں ہم کبھی نہیں سوچتے ہم کو ہمیشہ اپنی نیکی یاد آتی یہ اچھا کام کیا یہ اچھا کام کیا کبھی میں یہ نہیں سوچتا کہ میں نے یہ گناہ بھی کیا ہے اس لئے کہ شیطان نے تمہارے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دیا ذہن میں تم کو بٹھا دیا کہ تم تو بہت اچھے انسان ہو یار ہم کو دوسروں کے گناہ یاد آتے اپنا گناہ یاد نہیں آتا حکم کیا ہے اپنے گناہ کو یاد کرو دوسروں کے گناہ کو بھول جاؤ اس لئے کہ گناہ معاف ہوں گے دعا خبول ہوگی تم حسین کے قریب ہوگئے اگر گناہ معاف نہیں ہے تو کیوں ساری دعائیں جتنے معصومین کی دعائیں میں کیا کروں میرے پاس وقت کام ہے صرف آج کے بعد پانچ چار مجل سے رہ گئے کتنی دعائیں جتنی دعائیں ہیں اٹھا کے دیکھیں مولا حسین کی روز عرفہ والی دعا اٹھا کے دیکھیں مولا نے کرسے ہیں امام حسین نے کرسے مانگا دعائیں ابو حمزہ سومالی اٹھا کے دیکھیں امام نے کرسے مانگا دعا معصوم وہ ہے کہ جس کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں ہمارے گناہ معاف کیسے ہو رہے ہیں ان کا نام لے کے اللہ سے مانگ رہے تو ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں جب ہم بول رہے ہیں کہ مولا علی کے نام پہ معاف کر رہے ہیں تو وہ معاف کر رہا ہے حسین کے نام پہ معاف کر رہے ہیں تو معاف کر رہا ہے ہمارے گناہ ان کے نام پہ معاف ہوتے ہیں لیکن یہ جب دعا مانگتے ہیں ان کا اسٹائل ہی الگ ہے ان کا طریقہ ہی الگ ہے کہ غفلت کیا ہے اگنورنس کیا ہے اب غورت اب یہ حرام ہے ایک خطہ میں یود کو بڑھا میں صرف شارجہ کے یود کو نہیں بڑھا میں گلوبل میسیج دے رہا ڈرنس کرنا لیکل آج افسوس سے بڑھا آج ہمارے یود میں یہ پرابلم آ گیا میں یہاں کی بات نہیں کر رہا یہ موقع ملے تو اس ٹیبل پہ کھانا کھانا حرام ہے جانا شراب سب ہوتی یہ ہے میں یود کو بڑھا بڑھوں کو نہیں بڑھا یہ بات یہ مد بولو کہ میں کوپریٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں یہ مد بولو کہ کمپنیز کی پارٹیز ہیں یہ مد بولو کہ کرسمس ایو ڈانٹ ٹیل می کہ نیو یئر ایو ہے یہ پارٹیز میں جانے کو منہ نہیں کر رہا لیکن جاہاں شراب سب ہوتی میں کھانا کھانا ہرام ہے کبھی یہ سونچ کے مجھ trust your امام trust your اللہ اللہ پہ بھروسہ کرو اللہ پہ امام پہ بھروسہ کرو یہ مد بولا کہ میری جاب چلی جائے گی جاب دنیا والے نہیں دے رہے امام دے رہا تم کو تمہارے تمہارے risk کا زامنگ اللہ ہے امام پہ بھروسہ کرو حسین ابن علی پہ بھروسہ کرو ان سے مانگ کے دیکھو سارے دروازے بند بھی ہو جائیں تو حسین کھول سکتا ہے یہ مد بولو یار کہ مجھے جانا ہے میں بول رہا نا اگر آپ دس دن میری مدلی سے کنٹینوس ہو جو میں باتیں بتا رہا کہ اس پہ یقین کرو تم عمل کرو گے نا کبھی جاب نہیں جائے گی گیارنٹی ہے میری گیارنٹی نہیں ہے یہ مولا حسین کی گیارنٹی ہے روز جارت ہے واریسہ پڑھ کے نکلو گھر سے نکلتے ہیں صبح میں جاب پہ جانے سے پہلے ڈرس اپ ہو جاب تیار ہو جاؤ چار منٹ نکال دو پانچ منٹ پہلے نکلو گھر سے دروازے پہ کھڑے رہ کے مولا حسین کی زیارت پڑھو چار منٹ کی زیارت ہے واریسہ چار منٹ سے زیادہ یا پانچ منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی پڑھنا نیازہ دو ٹیلو فون پہ ڈاؤنلوڈ کر کے ٹیلو فون پہ لگا دو اور کھڑے رہ کے زیارت امام پورا ڈرس اپ کر کے اس کو بسم اللہ احمد زمین بول کے سیدھے ہر سے دروازہ کھلو سیدھا پہ بسم اللہ بل کے باہر دالو اور چلے جو آفیس کو جو تمہاری جاب ہے کمپنی کی جاب ہے جو جاب ہے بزنس ڈیل کے لیے جارے ہیں کوئی بزنس لینے جارے ہیں سیلس والوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے مارکٹ کے لیے جو کرنے کے لیے جارے ہیں جس کام کے لیے جارے ہیں اس میں کامیاں بھی ہوگی رس کا زامین حسین ہو جاتا جس کے رس کا زامین حسین ہو اس کو فگر کیا ہے زیارت وارثہ can protect your life زیارت وارثہ total protection کا نام ہے پڑھ کے دیکھنا یار دنیا میں میں نے جہاں بتا جس جس لوگوں نے پڑھی یہ مولا حسین کی most recommended زیارت for risk ہے اس سے زیادہ recommended کوئی دعا نہیں ہے کوئی زیارت نہیں لیکن میں بار بار ایک جملہ ہمیشہ بولتا کہ زیارت وارثہ پڑھ کے نکلو تو وہ conditions بھی apply ہوتے یہ نہیں کرنا کہ گاڑی میں music سنتے ہوئے جا رہے ہیں سمجھ میں آئی بہر ہے یہ نہیں کہ Indian song سنتے ہوئے جا رہے یہ نہیں کہ telephone پہ آپ لوگوں سے back biting کر رہے ہیں غیبتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو پھر اثر نہیں ہوگا کوئی عمل کرو وہ conditions apply ہوتے ہیں وہ conditions لاغو ہوتے ہیں وہ خانون لاغو ہوتا کہ وہ یہ کرنے کے بعد پھر یہ چھوڑنا بھی ہے کیا بولا یار میں چھوڑنا بھی ہے اگر نہیں چھوڑ کے بولو کہ میں تو زیارت امام حسین پڑھ رہا لیکن میں لوگوں کی غیبت بھی کر رہا تو فائدہ کیا ہوا ہو تمہاری زیارت خبول ہوگی تم کسی مومن کی غیبت کرو وہ غیبت کی ٹوپیک علاقہ بھی اس پہ بولوں گا تو بھارا زیارت ہے وارث ہے تمہارے رسک کو کھول دیتے ہیں تو امام علی بولتے ہیں کہ غفلت کا خور سے سنا غفلت کا نشہ جو ہے وہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے راوی گھبرا گیا سارے لوگ بٹھے ہوئے کہنے لگے مولا شراب کے نشے سے زیادہ غفلت کا نشہ امام علی بولتے ہیں ہاں ایک سال بات پڑھ لے محمد والے امام علی بولتے ہیں کہ شراب کے ایک ڈرپ پھر بھی بہت کلیر کر رہا ہے ایک ڈرپ ایک خطرہ بھی آپ شراب نہیں بھی سکتے حرام ہے تو راوی نے کہا مولا اس کو ایکسپلین کریں کیسے غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ کیسے ہیں تو امام علی کہتے ہیں کہ غور سے سننا امام علی کہتے ہیں کہ شراب کا نشہ جب کوئی ڈرنگ کرتا ہے تو وہ آٹھ گھنٹے دس گھنٹے بارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے میں نارمل ہو جاتا ہے شراب پینے والا دس پندرہ گھنٹے میں نشہ ٹوٹتا انسان نارمل ہو جاتا ہے یہ نہیں رہتا ہے کہ چوبیس گھنٹے نشہ رہتا ہے ایک دفعہ پیو لیکن پینا نہیں don't tell me کہ مولانا نے کہا پیو no 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 حرام ہے ایک خطرہ بھی حرام ہے یود کو جب کوئی پیتا ہے تو دس بارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے میں انسان نارمل ہوتا علی کہتے ہیں کہ چند گھنٹوں میں وہ نارمل ہو جائے گا لیکن غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں توڑتا جب تک تمہاری پیڑ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی غفلت کیا ہے میں بڑا نیک میں بڑا عبادت گزار میں سب سے اچھا میں بڑی نیکی کرنے والا میں امام بھرگاؤں میں ڈونیشن دینے والا یہ یہ کب توڑتا جب تمہاری پیڑ جا کے زمین سے لگتی اس وقت احساس ہوتا کہ what I have done in my life میں نے کیا کیا اپنی زندگی میں ساری چیزیں تمہارے سامنے آ جائیں گی اس وقت کہ جتنی تم نے نیکی کی اور جتنا گناہ کیا سب تمہارے سامنے اس وقت میرا مولا کا جملہ عابد بلگرامی کا جملہ نہیں میرا مولا کہتا کہ انسان اپنی زبان کو اپنے ڈاکتوں سے کاٹ کے کہتا ہے اللہ ایک موقع دے دے اور تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ نے تجھے سارٹھ ستر اسی برس کی زندگی دی کچھ نہیں کیا آج زندگی کی بھیت مانگ رہا وہ لمحے سے ڈرو اتنا بڑا ہے یہ یہ غفلت جب تک غفلت نہیں ہٹے گی ہمیشہ اپنے آپ کو کم تر سمجھو حکم کیا ہے مومن اس کو کہتے علی والا اس کو کہتے کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے سامنے والے کو نیک سمجھے کتنا ڈیفیکلٹ ہے کتنا مشکل ہے کہ میں اپنے آپ کو گناہ گار سمجھوں سامنے والے کیوں reason پوچھا وجہ پوچھی کہ میں اپنے آپ کو گناہ گار کیوں تو امام کہتے ہیں کہ تمہارے گناہ تم کو معلوم ہے سامنے والے کے نہیں معلوم ہے نہیں میرے گناہ مجھے معلوم ہے اس لئے کہ میں اپنے آپ then you say سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کے سو گئے پروردگا جو کچھ میں نے کیا ہے تو اسے معاف کر دیں اس کے بعد بھی فیاء لہتے نہیں کہ تم جواب دے سکو گے اور بہترین جو مومن کی پہچان بتائی گئی ہیں صفات جو بتائی گئی ہیں اس میں یہ کہا کہ چوبیس گھنٹے جب تم اپنے لئے معافی مانگ رہے نا پہلے تم دوسروں کو معاف کرو جو بہت مشکل ہے یہ بولو اللہ سے کہ اللہ میں نے سب کو معاف کیا جس کا حق میری گردن جو پر کبھی نہیں بولوں گا میں میں اس سے ناراض اس سے ناراض میں کبھی بولوں گا کبھی نہیں بولوں گا تو پہلے اس لئے کہ جب تم دوسروں کو معاف کرو گے تو اللہ تم کو معاف کرے گا اگر تم پوری زندگی بولتے ہیں ایم سوری ایم سوری لیکن میں اقرام ہوں میں دوسروں کو معافی نہیں کروں وہ ایک ٹاپک ہے پوری سلح رحم کی وہ انشاءاللہ کل پر دو دن کے بعد آئے گی کہ what is سلح رحم کہ جس کی وجہ سے اگر کوئی خطے رحم کرتا ہے نا وہ کبھی فیالیٹنی کا جواب نہیں دے سکتا یہ ساری کوالیٹیز کو اپنے پاس لانا ہے اب میں تاریخ کا ایک واقعہ پڑھا آپ کے ساتھ میں کہ جس میں تین پیغامہ تھے تری میچزز کہ ایک شیعہ کو ایک امام علی کے چاہنے والے کو ایک ازادار حسین کو ہونا کیسا چاہیے ایک شیعہ کو لڑکا لڑکی عورت ورد سب کے لئے پیغامی ہیں اور یہ پیغام زمانے کے امام سے کہ شیعہ کو ہونا کیسے چاہیے اسی کے بعد تم پھر کربلا والوں کا ساتھ دے سکتے اسی کے بعد تم امام سے خریب ہو سکتے دوستو یہ سونچ کے شارجہ میں زندگی منت گزارو کہ اگر میں امام سے خریب نہیں ہوا تو کیا فرق پڑتا مجھے میرا تو گھر ہے میرا تو بزنس ہے میری تو جاب ہے میری تو فیملی ہے میرے پاس تو پیسہ ہے یہ سونچ کے لائف مت گزارو بہت بڑی بات بولا من چیز یہ مت بولا کہ یار اگر میں امام کا ساتھ نہ دوں گا تو کیا فرق دا ہے what difference does it make کیا فرق پڑے گا مجھے میری لائف تو ہی اچھی چل رہی میری جاب تو اچھی ہے میرا بزنس تو میرے ہاتھوں پر میں طاقت تو ہے یہ سونچ کے لائف مت گزارو اس لیے کہ جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے تمہیں یہ سمجھ رہے کہ میرا بہت بڑا بزنس ہے میری ہاتھوں پر میں طاقت ہے جس نے طاقت دی ایک سکن میں لے لے گا تم سے طاقت میں باپ کے چھوٹا سا واقعہ سناتا ہے کہ لائف کیا ہے زندگی کیا ہے یہ امام کے یہ واقعے سے پہلے ایک چھوٹا اور واقعہ دو سال پہلے تین سال پہلے میامی میں ایک شہر ہے امریکہ کا ایک شہر ہے فورٹ لوڈے ڈل فورٹ لوڈے ڈل میامی کے اندر ہے وہ میں مجلس پڑھ کے یعنی مجلس پڑھنے جا رہا تھا امام بھرگا میں درے پنجھتن کے نام سا امام بھرگا ہے فورٹ لوڈے ڈل میں میامی میں مجلس پڑھنے جا رہا تھا ہم روڈ پر سے جب جا رہے تھے گاڑی میں تو ایک سپارٹ غور سے سنو ایک سپارٹ لائف کیا ہے زندگی کا جمعہ بلانا جس نے دیا وہ ایک منٹ میں لے گا اس کے لئے بول ہم لوگ گاڑی میں جا رہے تھے تو جو ڈرائیف کر رہے تھے کار وہیں کتے کراچی کے اپنے بھائی تھے اور لوگ انہیں کہا مولا یہ جو سپارٹ ہے نا یہ آپ لیفٹ سائٹ پہ دیکھو جب میں نے لیفٹ سائٹ پہ دیکھا تو وہاں پہ ایک کریک ہے ایک چھوٹا سا پانڈ بناوا ہے پانی کا آرٹیفیشل پانڈ ہے تھوڑا سا ڈیپ بیوار نہیں تھی لیبر کام کر رہا تھا رات کا وقت ایک مومن اپنے کراچی کا اور زپرٹس مومن ہر آدمی اس کی تاریف کر رہا وہ اس کی وائف اس کا بچہ اس کا بچہ بھی ہوگا سات آٹھ سال نو سال کا تینوں امام بارگاہ سے شب جمعہ امام بارگاہ چالیس تیس چالیس سال کا سندھ امام بارگاہ سے اپنے گھر جا رہے تھے مجلس کر کے کہا کہ جب بیچ سیکنڈ ٹریک میں سینٹر ٹریک پہ تھے لیفٹ سائٹ کے پر وہ پاؤن وہ کریک ہے کہتے ہیں پتھا نہیں اس کو کیا ہوا چھینک آئی یا پتہ کچھ ہوا کہ اس نے سٹیرنگ اس کے ہاتھ سے لیفٹ پہ موڑ گیا اب کوئی بیریئر نہیں تھا سیدھا وہ پانی میں گاڑی چلی جب پانی میں گاڑی چلی آدھی گاڑی پہنچ گئی اور پانی آ گیا کار کے اندر تو اس نے بریک کیا بریک کیا بریک کر کے پکڑا رہا تو لیبر جو پیچھے تھا بھاگتے ہوئے آیا اس نے کہا میری وائف اپنی وائف سے کہا بیلٹ کھولو اور بچے کا بیلٹ کھولو کے باہر نکلو میں گاڑی پیچھے کرتا ہوں لیبر نے یہ فیملی کو وائف کو اور بچے کو پیچھے ہٹایا نکالا گاڑی میں سے اس نے بریک پہ سے پیر ہٹایا پیچھے کرنے کے لیے ریورس کرنے کے لیے گاڑی آگے چلی گئی اور سیدھا بیس یا تیس میٹر نیجے چلی گئی on the spot death آپ imagine کرو اللہ کو جس کو بچانا تھا اس کو ایک سکر میں بچایا یہ دونوں کی زندگی تھی اس کی موت تھی یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا میں وہی تو بتا کہ کس غرور کس تقبور پہ ہو anything can happen anything can happen آس سارے تم پڑے اس سے ایک ہنگام آمد کیا میامی میں اس کو بعد میں باڈی کو نکالا وہ ڈیٹھ ہوگی تھی تو آپ سوچیں کہ لوگ حیرت میں پڑھ گئے کہ ابھی امام بارگر سے نکلا امام بارگر سے نکلا گھر میں نے جب مدلیس پڑھی تو میں نے کہا اس جوان کی موت ہم سب کے لیے کالا رہا ہوں ہم سب کے لیے کالا رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہم next moment کیا ہونے والا we don't know ہم کدنی غفلت میں سو ورہ زندہ رہیں گے اللہ زندہ رکھے یا لیکن زندگی مانگو تو اس کے ساتھ توفیق بھی مانگو ایمان بھی مانگو خالی یہ مت مولا کہ میں کوئی لائف دے میں کوئی زندگی دے یہ دعا کرو کہ اللہ زندگی کے ساتھ ایمان بھی دے توفیق بھی دے کہ میں کچھ کر سکوں حسین بن علی کے لیے تو یہ زندگی ہے کہ anything can happen کچھ بھی ہو سکتا اسی لیے کہا کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے رہو اور پھر یہاں میں بات بلتا زیارت وارثہ تم کو یہ ایکسیڈنڈل موت سے بچا لیتا عجیب بات ہے زیارت ایمان بھسین کہ تم روز پڑھو دروازے پہ ایکسیڈنڈل موت نہیں آتی دوسری موت آ سکتی موت تو کبھی بھی آ سکتی جو معصوم نہیں رہے تو ہم کیا رہیں گے اللہ کا رسول نہیں رہا تو ہم کیسے رہیں گے لیکن ایکسیڈنڈل موت نہیں ہوتی اگر وارثہ کھنچینو پڑھے آپ روز بارال اب جو میں روایت پڑھا وہ آج کی میری پانچویں مدلس کا کمپلیٹ میسیج ہے تین چیزیں امام نے بتائی کہ ایک شیعہ میں جو فیالیتن ہی بول رہا اس میں یہ تین کوالیٹیز ہونی چاہیے یہ تین صفات ہونی چاہیے اگر یہ تین اب آپ دیکھو پہ یہ تین صفات ہمارے پاس ہے اس کے بعد میں بول سکتا کہ میں اس ریلی مولا حسین کا چانے والا اور مولا حسین کی آواز پر لبائک بولنے والا اب ایک صلوات پڑھ لیں محمد و علی محمد تاریخ کا مشہور ترین واقعہ ملاخات امام جو کتاب ہے اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے جو قرابشی سے کتاب چکے سیکنڈ یہ تھرڈ والیوم میں یہ واقعہ ہے ہمارے بڑے بڑے علماء نے اس واقعے کو لکھا ابراہیمِ حلخلی کا واقعہ آئی ابراہیمِ حلخلی اس بندے کا نام جا اور یہ ہلے کا رہنے والا ہلہ شہر ہلہ سٹی جو ہے یہ بڑی بابرکت سٹی ہے بہت بابرکت سٹی اگر آپ نجفِ اشرف سے اللہ میرے مولا کی زیارت ہم کو نصیب ہو نجفِ اشرف سے کوئی کازمین جائے اللہ کازمین کی بھی زیارت نصیب ہو تو راستے میں یہ سٹی ملتی ہے ہلہ بڑی مشہور سٹی کس کے نام کی سٹی ہے یہ اللہ محلی کے آپ کو معلوم ایک دور میں اللہ محلی کے زمانے میں ایک وقت میں اس سٹی میں پندرہ مشتہدین ایک فیملی میں تھے کیا آسانی سے سنی جار آپ نے بات دیکھتا ہے اللہ محلی ایک وقت میں ایک فیملی میں پندرہ مشتہدین تھے ریل مشتہدین تھے آج کے جو ہمارے گھروں میں ویسے مشتہد نہیں گھروں کے مددہ جو آج ہمارا مشتہد ہے مرجع آگا شیستانی آگا بشین نجفیو خیاض آگا حکیم اللہ ان کو سلامت رکھیں وحید خراسانی صاحب ہے کسی کسی پرسنالیٹی زیاد ہمارے پر سے اللہ سارے ہمارے مرجعوں کو سلامت رکھیں مرجع کو مضبوط کرنا مرجعیت کو مضبوط کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے میری ٹاپک نہیں ہے وانا میں بولتا کہ مرجعیت کتنی ضروریت کا نام ہے آج اگر یہ مرجعیت نہیں ہوتی تو شیعہ پھیل جاتا آج جو شیعہ یونائٹ ہے جو جس بیکاس آف تخلیق یہ ملنگیت میں بولنا چاہ رہا تھا روک رہا مرجعیت کو کمزور مت کرو یہ جہالت ہے یہ ملنگیت بولتے ہیں کہ میں نماز اس لئے نہیں پڑتا کہ مسجد میں امام علی کو مارا گیا شہید ہوئے اس لئے میں مسجد جا کے نماز نہیں پڑتا تو کربلا کیوں جاتے ہیں یا تو کربلا میں تو حسین شہید ہوئے یہ جہالتوں سے باہر نکلو مرجعیت ہے تو تم ہے ورنہ تم کو معلوم کیا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے تم کو کیا معلوم حلال کیا ہے تم نے دیکھا کیا اللہ کے رسول کو دیکھا یا کسی امام کو دیکھا ہے تم نے تم کو کیسے معلوم کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے نماز نہیں ہوگی روزہ نہیں ہوگا حج نہیں ہوگا عمرہ نہیں ہوگا بچہ پیدا ہوا تو کیا کرنا وہ بھی نہیں معلوم ہوگا یہ ساری چیزوں کو یہ تو شکر ادا کرو شکر ادا کرو کہ تمہارے پاس مرجعیت ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے عامال خبول ہو رہے سمجھ میں آئی میں تقلید پر بولنا ہے مجھے لیکن میں آج نہیں بول رہا یہ صرف یہ مت کرو کان میں بالی what is this کان میں بالی مرد کی نشانی نہیں ہے کیا سر رہے مرد نہیں پہنتا جو پہنتا کہیں وہ تو نہیں ہو جاتے پیر میں کڑا کیوں why 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 what is this اپنی شکل شیعت کی شکل بنا کیا بول رہا ہے کیا بول رہا ہے ایک ازادار حسین کی شکل بنا تم کو یہ بالی کارا بالوں کو بڑھانا یہ کر کے تم حسینی نہیں بن سکتے عمل سے حسینی بنو عمل سے نماز نہیں پڑھتے اور حسینی ہو نماز نہیں پڑھو گے اور حسینی ہو ہر سجدہ حسین کی کامیابی کا اعلان ہر سجدہ میرے جملے نہیں میرے مولا چوتھا امام کا جملہ ہے کہ دنیا میں جب تک سجدے باقی ہے میرے بابا کی جیت کا اعلان باقیابی مدو بی بی زہرہ کا حق ہے مدو تم جواب دو اللہ کو تمہارے بچے جب بگڑیں گے تو جب پتا چلے گا اور آپ سمجھیں یار آجتہ سب لوگ زیارت پہ جاتے ہیں ماشاءاللہ سب کو اللہ بار بار مولا حسین کی زیارت لذیب کرے جا کے سب نے دیکھا کہ ملینز ڈالر کے نیچے بیٹھا مر جا گھر دیکھو جا کے کیسے آگا شسطانی کا جا کے دیکھو کیا نہیں کر سکتے لیکن انہوں نے بتایا کہ پیسہ ہماری نہیں ٹھوکر پہ ان کو پیسہ یعنی کی محبت ان کو دیکھ کر پتا چلتا کہ امام علی کا شیعہ ہوتا کیسا میں آپ کے ایک بات آئی تو ایک بات اور یا دلا دوں جب دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی سیکنڈ والڈ وار بریڈش امپائر کا فورن سیکیٹری پورے امپائر بریڈش امپائر کے فورن سیکیٹری عراق آئے تھی سیکنڈ والڈ وار کے زمانے میں اس وقت ابو الحسن اسفیحانی کا زمانہ ہے ایک عظیم پرسنلیٹی ابو الحسن اسفیحانی یہ آئے سارے ملکوں کا دورہ کر رہے تھے وہ اس لیے کہ جب جنگ کے زمانے میں ہوتی ہے دورہ سیکنڈ والڈ وار میں دوسری جنگ عظیم پہنچے عراق کی جو حکومت تھی ان سے بات کی بات کر کے کہا کہ تمہارے پاس کا سب سے بڑا مذہب تو انہوں نے کہا کہ امام کے چاہنے والے مولا کا آپ کا نام لیا اور یہ کہا کہ ان کا جو مرکز ہے نجف اشرف وہ بھی یہی ہے اور ان پورے شیعت کا جو مین رہبا لیڈر جس کی بات سب سنتے وہ بھی یہی رہتے تو اس فورن سیکیٹری نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا اپانٹمنٹ لیا گیا وہ آئے بریٹش ہمپار کے فورن سیکیٹری آئے ابو حسن اسفیانی دیکھا چھوٹے سے گھر میں بیٹھے آگھر سے سننا آئے بیٹھے ان سے گفتگو کی دورانے گفتگو فورن سیکیٹری نے ابو حسن اسفیانی سے کہا کہ اے شیخ ہمارا ملک ہر مذہب کی عزت کرتے ہم اور ہر مذہب کیوں ہم سپورٹ کرتے ہر مذہب کی ہم عزت بھی کرتے اور سپورٹ بھی کرتے میں نے سنایا کہ آپ کی قوم میں پوری دنیا میں حالات بہت خراب ہیں پورٹی بہت ہے فورٹی فائیف کا زمانہ غربت ہے تو آپ کو کچھ پیسے چاہیے تو ہماری حکومت آپ کو دینے کی لئے تیار ہے پیسے سے خریدا جا رہا تھا اور سے سبھو کہا کہ ہماری حکومت ہر مذہب کی عزت کرتی اور عام سکی مذہب بھی کرتے ہم پا رہے پورا بریڈش ہم پا رہے کہ جو آگا نے پھلٹ کہا سنو اس وقت تمہارا ملک جنگ میں ملوث ہے یہ بتاؤ میں کتنی مدد کروں یہ بات ہے یہ کہا you tell me if you need anything i'll help you ایک جملہ بولنا تھا اس نے دیکھا دیکھے کہا یہ ہے صحیح علی کا ماننے والا علی کا ماننے والا پیسوں سے نہیں بھکتا حکومتوں سے نہیں ڈر تا بس تو یہ کبھی میں آج میری ٹاپک مرجہ یت نہیں میں مطا رہا کہ ہمارا مرجہ یہ ہوتا بہرحل وقت نکل گیا 35 منٹ کی مدد سو گی یہاں تو گھڑی کچھ منٹس میں نہیں چلتی یار سیکنڈ میں چلتی منٹ پہ یہ واقعہ ہلے کا ہلہ شہر وہ ہے کہ ایک وقت میں وہ پندرہ مشتہدین ایک فیملی میں تھے کسی نہیں اچھی بات ہیں کیا برکت والی فیملی اللہ ماہ ہلی خود تیرہ چودہ سال میں مشتہد بن گئے ان کی والدہ مشتہدہ ان کی بہن مشتہدہ ان کی خالہ مشتہدہ ان کے والد مشتہد ان کے بھائی مشتہد ان کی ماں ان کی بہنیں مشتہدہ تھی ان کی خالہ مشتہدہ تھی عورت کی تخلید نہیں ہوتی لیکن عورت اپنے علم کو حاصل کر سکتی اترا اس کی تخلید نہیں ہوتی لیکن آج ہر گھر میں عورت کی تخلید ہے میں کچھ بول گیا شارجہ میں نہیں بورا نہیں ہر گھر میں عورت کی تخلید بغیر اس کی مرجی کچھ ہوتا ہی نہیں جو اسلام کا فریم اس پہ رہے زندگ کی غزار اور عورت کی تخلید کر اس پہ رہے اس شہر کا یہ رہنے والا تھا ابراہیم ابراہیم حضرت خلی یہ بیمار بڑا مشہور واقعہ لیکن آپ نے واقعہ ہمیشہ سنا ہوگا اس کے پیغامات نہیں سنے ہوگی کہ شیعہ کی کوالیٹی بتائی اس میں وہ یہ بیمار بڑا غریب شیعہ بڑا غریب امام کا چاہنے والا بہت غریب اور زبردست چاہنے والا مولا یقین اپنے کمال کے اوپر بیمار اس کے ران کے اوپر تھائیس کے اوپر زخم ہوا سارے حکیم اور ڈاکٹرز کو ہلے میں اس نے بڑا یہ ایک کمپلیٹ میسیج ہے اس نے ڈاکٹرز حکیم کو بتا ان لوگوں نے کہا کہ تیرے ایسی رکھ کے اوپر یہ زخم ہے کہ ہم اگر نشتر لگاتے ہیں سرجری کرتے ہیں تو اتنا خون بہے گا کہ تو بچ نہیں سکے گا اس لئے کہ اس زمانے میں میڈیکل سائنس ہی تھی ایڈوانس نہیں ہوئی تھی ساروں کو بتا سب نے کہ بچی نہیں سکے گا بہت جلدی تو مر جائے گا یہ زخم تیرا موت تک لکھے جائے گا یہ ہلے سے نکل کے بغداد آیا بغداد میں بنی عباس کی حکومت ہے وہ ہواں گیا وہاں کے بڑے بڑے ڈاکٹر اور حکیم کو بتائیں سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تو بچنے والا نہیں ایک ایسی نفس کے اوپر رکھ تیرا زخم ہے کہ تو کبھی بھی ہلاک ہو جائے ہم علاج کریں نہیں سکتے ہم زخم کو ہم سب پین کلر دے سکتے اس لئے ایک ایسے سپورٹ پہ ہے کہ ہم سرجری کریں نہیں سکتے اب آپ یہ سوچو کہ سارے ڈاکٹر سا جواب دے کہ نہیں بس سکے گا بہت جردی مرے گا پیشنٹ تو وہ ہی مر گیا وہ ہی مر گیا ان لوگ نے کہ چھ مینے یہ تو تین مینے میں مر جائے گا اس لئے کہ اس کو کنفرم ہو گیا اب جائے گا لیکن یہ ایسا ہم جیسا چاہنے والا نہیں تھا یہ ایسا امام پہ یقین تھا وہ یقین چاہتا ہم یہ دنوں میں وہ ریولیشن لیکن سامیرے میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر بیٹھا آئے لیٹس گو دیر وہ چلتے ہیں اس ڈاکٹر کو بتائیں آپ امیجن کرو اس تکلیف میں بغداد سے آن دو چیول کر سامیرہ گیا آن سامیرہ چار گھنڈے میں اللہ ہم کو زیارت مصیب کرے سامیرے سامیرہ پہنچا اس زمانے میں سامیرہ ایسا بڑا روزہ نہیں تھا آج جیسا آج اگر آپ سامیرے میں جائیں تو زریع کے اندر چار گریوز چار لہت ایک سال پہلی لہت جو ہے وہ ہمارے دسویں مان کی اس کے باز گیارویں مان یہ دونوں کے اوپر والی لہت جو لیڈیز میں سے بہت کلیر نظر آتی وہ بی بی حکیمہ خاتون کی اور لیف گیارویں امام کے جو بازو ہے وہ بی بی نرجس خاتون یعنی گیارویں امام کی وائف ہمارے امام کی والدہ چار گریو ایک ساتھ ہے بی بی حکیمہ خاتون کون ہے یہ نوے امام کی بیٹی ہے دسویں امام کی بہن ہے گیارویں امام کی پھوپی ہے اور ہمارے امام کی دادی ہے اور ان سے کئی روایت بڑی پاک اور سیدانی ہیں بی بی زہرہ کی بیٹی ہے کئی روایت ہیں اور ایسی پاک اور پاک ایزا بی بی امام کی بیٹی تین تین رشتے امام کے ساتھ بی بی حکی محق یہ چاروں گری ایک ساتھ امام پہ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا ایک ذریع تھی اس نے کیا یہ آیا ابراہیم گھور سے سلام کیا اس کے بعد وہ سرداب میں گیا آج بھی وہ بیسمنٹ موجود ہے آپ جانتی میں پورا خمسہ اس بیسمنٹ پہ پڑھو اتنے اس کی فضائل ہیں آپ یقین کرو کہ اگر آپ کے ریلیشنشیپ آپ کا رشتہ امام سے مضبوط ہو جائے جو میں آپ سے بار بار پانچ دن سے کہہ رہا نا تمہارا رشتہ مضبوط ہو جائے نا کائنات کے مالک سے رشتے کو مضبوط کرو پانچ دن سات دن کا ایک عمل ہے سرداب مخدص میں آپ یہاں کرو یہاں کرو اپنے گھروں میں کرو پاکر لیکن گھر میں وہ ایسی کرنا پھر گانے مانے نہیں سننا گھر میں آپ بلیں کہ چھوڑو پیچھا پانچ دن میں چھوڑا کے جاؤں گا کوئی ایک بھی میوزک چھوڑ دے تو میں کامیان ہو گیا یار میوزک یزید کی پسندیدہ چیز تھی حسین کی پسندیدہ چیز نہیں تھی میوزک یزید کی فیوری چیز تھی حسین نے اس کو ریس کیا یار میں یود کو بل رہا چھوڑ دو میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ آپ تو سنتے نہیں میں دوسروں کو سات دن کا وہاں پہ حمال ہے سردہ مخدس کل انشاءاللہ آپ کو ایک عریضہ دوں گا یہاں پہ انشاءاللہ میں شاکر بھائی کو یا سابر بھائی دے دوں گا وہ لگ آپ کو کابی کرا کے دیں گے ابھی میں برمنگم میں یہ عریضہ دیا ایکش اور نیویارک میں بھی دیا چیلوم کی برمنگم کچھ نہیں بولتا یہ ایسا عریضہ ہے کہ ایک گھنٹے میں جواب آتا ایک گھنٹے میں مجھے سات گھنٹے میں کوئیت میں جواب آیا سیون ایور ممبر سے رسول کے ممبر سے بول رہا مجلس میں سیون ایور میں ایمپاسیبل کو مولا نے پاسیبل کر کے بتایا بتایا کہ ہماری طاقت کیا ہے ہم کیا دے سکتے دنیا کیا دے سکتے اور ہم کیا دے سکتے زمین اور آسمان کا مالک ہے اپنے دور کا علی اپنے دور کا حسین ایسا نہیں کتاب کا نام دیرا گوھر یگہ نہیں یہاں لوگوں کے پاس ہوگی اس کے پیس نمبر 400 سے 401 پہ ہی عریضہ ہے میرے وارس اپ کے اوپر بھی ایک اسی کچھ چاہیے تو میں وہ بھی وارس اپ کر دوں گا انشاءاللہ یا اس کی کل ہٹ کپیز ہاں بٹوا دوں گا ایکسٹرارڈنیری عریضہ کینسر کا پیشن بیماری شادی جو سب سے بڑا ہزمن وائف کے پرابلم رس کا مسئلہ جاپ کا مسئلہ ہفتے میں ایک دل لکھو عریضہ لکھنی عریضہ کے لئے شرط یہ ہے کہ کوئی بڑی خاص آجت ہو تو لکھنا ورنہ چھوڑی موڑی عریضہ کے لئے دوسرا عریضہ لکھنا اس بندے نے یہ عریضہ لکھا سات دن کا نیچے عمل ہے جو کل سے آپ کرنا ہے کل منگل کل سے آئندہ منگل تک کئی عمل کرو دس منٹ مانگ رہا کل سے مشہور ترین نماز مشہور نماز آپ نے بھی زندگی میں بہت پڑی ہوگی ہے نماز لیکن اب جو میں بتا رہا اس انداز سے پڑھو گے تو کچھ ملے گا یہ سرداب کی نماز تین جگہ پڑی جاتی ہے مسجد جمکران خم اللہ بی بی کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ مسجد سہلہ اللہ کوفے کی زیارت نصیب مسجد سہلہ اور سرداب مخدر بڑے بڑے مشتہدین ہمارے مرجعوں نے وہاں پہ نماز پڑھ کے عمل کی تین جگہ منگل کی رات کو کل کی رات کل آنے سے پھلے اسے مغرب پانچ چھے بجے ہو جاری دس منٹ کے نماز پڑھ کے آنا کل مجلس میں آنا تو پڑھ کے آنا یہ نہیں کہ نماز پڑھ کے سو جاؤ گھر میں یہ نہیں کرنے تو مشہور نماز جمکران میں آپ جا کر دیکھو یہ نماز اور یہ نماز ایسی ہے کہ اگر تم چالیس ٹیوزڈے نائٹ منگل کی رات پڑھو تو تم سے امام سے ملاقات ہوتی یہ نیت کے ساتھ پڑھے کہ مولا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا فرزند زہرہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا تو یہ اس میں زیارت ہوتی جمکران میں آپ چاہتے کون سی نماز کی نیت کی میں ہزیر کی نماز کی رکو میں سبحانہ ربی العظیم و بہمدے سیون ٹائمز بولنا ایک دفعہ سجدے میں سبحانہ ربی العالی و بہمدے سات مرتبہ بولنا دونوں سجدوں پہلی رکت بھی ایسی پڑھو دوسری رکت بھی ایسی پڑھو رکو میں سیون ٹائمز ریپیٹ کرو دونوں سجدوں میں سات مرتبہ سبحانہ ربی العالی و بہمدے نماز ختم ہوئی بیوی کی تذبیر پڑھو تذبیر پڑھو اللہمہ کلے ولی اکال حجت ابن حسن والی دعا پڑھو اس کے بعد دعا فرج الہی عزبان برا برا خفا والی دعا اگر پرو وہ نہیں پڑھ سکتے تو اللہمہ کھلے والی کل حجت ابن حسن کافی دعا تذبیر بیوی زہرہ ضرور پڑھ لے ہاتھ ان کو ڈھان دعا یہ وہ نماز that can change your destiny تقدیر بدل کچھ کوئی حاجت اسی لیے کہ یہ نماز کے بعد نہیں ہوتی امام سے ڈائریک نماز ہے رس کسی اگر منگل کو پڑھو ایک دفعہ یہ منگل کو پڑھو گی آئندہ منگل تک تمہارے رز بچا رہے گا تمہاری job protected رہی اگر مسلسل کوئی بیوی کوئی husband and wife کے problems عورت روز پڑھیں اور پڑھ کے مولا کو بولے مولا میری married life میں happiness کو پیدا کر دو خوش یا دے دو خوش آ جات ایک طرف ہر نماز ہر عمل کے پیچھے condition سپلائی ہوتے بغیر condition کے کوئی چیز لاغو نہیں ہوتی جو خانون ہے اس خانون لاغو ہوتا تمہارے اس کے بعد تم کو اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا بھی ہے جو مولا کو پسند نہیں یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ بھی کر رہے اور پھر آپ چارے کہ آپ کو پوری برکت ہو یہ possible نہیں تو ابراہیم نے سات دن کا یہ عمل کیا اس کے ساتھ زیارت آشورہ نیچے پڑھی سیون ڈیز نماز پڑھی سیون ڈیز زیارت آشورہ پڑھا اور عریضہ لکھا عریضہ کل آپ لکھیں گے یا شبی جمعہ عریضہ بڑھنے کے بعد کل میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں ہم عریضہ ایک نارمل طریقے سے لکھتے ویسا نہیں لکھنا آپ ایسا لکھو عریضہ کہ آپ لکھو اور آپ کو جواب آجائے لکھو جواب آجائے آتا ہے جواب میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں گا کہ امام کیسا لکھنا اپنے امام یہ نہیں آپ جیسا چاہے نہیں کو امام پڑتا لیکن اگر آپ چاہتے مثال کے دو لیٹر سے ایک نارمل پوس ہوتی ایک ڈی ایچ ہوتی نارمل پوس مثال دی رہا ہے یہ بھونی مثال چار دن میں پہنچتی ہوگی ڈی اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کی زبان سے آپ کا عریضہ جائے میرا مولا آپ کو فورا دیکھ لیں تو اس انداز سل کل کی مجلس میں جب عریضہ بٹے گا تو کل کی مجلس میں آپ کو بتاؤں گا تریخہ کیا کیسا لکھو اور یہ وہ تریخہ ہے دوستو آپ یقین کرو میری بات پہ کہ جس نے جہاں بھی جہاں بھی لکھا اس نے پلٹ کے یہی کہا کہ میرے مولا نے میری دعا کو پوچھ کی ان کی بارگاہ میں مانگنے کا صلیخہ چاہیے عطا میں کمی نہیں ہے ان کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے اور امام کبھی اس کا لے کے اس کو نہیں دیتا خزانہ بہت بڑا ہے کاؤنٹلیس ہیں کوئی انڈ نہیں ہے ان کے خزانے کا ہم کو مانگنے ہی نہیں آتا تو اس نے سات دن عمل کیا ابراہیم نے سیون ڈیس کیا عریضہ لکھا زیارت آشورہ پڑھا جواب پلیز غور سے جواب نہیں آیا آپ اماجن کرو کتنے بھروسے پہ آیا کلیف اپنے کمال کے اوپر کتنا ٹوٹ گیا جس کے بھروسے پہ آیا اتنا بڑے ڈاکٹر سمجھ گیا میرے مولا کو میرے مولا نے میری بات ہی نہیں سکھ میں خط لکھا اس کا جواب بھی نہیں نماز پڑھا اس کا جواب بھی نہیں آشورہ پڑھا اس کا جواب بھی نہیں ٹوٹ گیا بہت امپورٹن میسیج آرہا گھر سے سنا زندگی بھی ختم ہو رہی دنیا میں سب کے بھروسے ٹوٹ گئے تھے امام پہ بھروسہ تھا آخری اور انہوں نے بھی ساتھ دے گیا اس کا حالت کیا ہونا تھا آج ہم ہوتے تو مولا میں تو اتنا چاہنے والا میرے مولا میں اتنا ٹوٹ گیا اب تو کوئی ساتھ نہیں میرے ساتھ اندھیرہ ہے لیکن کہتا ہے مولا آج ساتھ دن کمپلیٹ ہو گئے اگر آپ یہ چاہتے مہسی رہوں تو مجھے منظور ہے دوستو کیا سنی یار تم نے کمپلین نہیں کیا کمپلین نہیں کیا شکایت نہیں کی کہ مولا میں نے اتنا کیا اور اتنے بھروں سے پیار اور آپ نے میری بات نے سنی کہا آپ کی مرضی یہ ہے تو میں اسی رہوں گا پہلی صفت شیعہ میں یہ ہونی چاہیے کمپلین کبھی من کرو کہ یہ کیوں میرے صاحب کیوں مجھ سے کہتے مولانا وہ تو کوئی اللہ امتحان لیتا ہے امتحان لینا بہت ضروری ہے پکڑنا رسی کو بہت ضروری ہے ورنہ فیران بن جاؤ گے اللہ نہیں چاہتا کہ تم فیران بن جاؤ گے پیسے والوں کو دیکھو دنیا میں جب تک پیسہ نہیں تھا سر جھوکا کے چلتے آتے ہی سر اگر گیا گناہ تو اس نے کہا مولا آپ چاہتے کہ میں ایسی رہوں بس میں آپ خدا حفظ بولتا واپس ہلا جاتا یہ سیدھا وہاں سے سامنے دجلہ ریور ہے دریا وہاں گیا غسل کیا تحمد باندھا لنگی باندھا زخم تھا برطن میں پانی لیا ہاتھ میں لکڑی چلنی سکرہ تھا اتنی تکلیف تھی دجلہ سے امام کے روزے کو سامیرے کی طرف اللہ ہم کو زیارت نصیب کر انشاءاللہ وہاں آ رہا تھا اس زمانے میں سامیرے میں چار دروازے تھے آج کی درہ روزہ نہیں تھا جو شہر میں داخل ہونے چار دروازے ساؤت نارڈ ایسٹ ویسٹ پورا ساؤت کے دروازے سے آہستہ آہستہ تکلیف غصر کر کے کہی خون نہ نکل جائے پھر میں نجیس ہو جاؤں گا حرم میں کیسے جاؤں گا نیت یہ کہ میں جا رہا مولا کو سلام کر رہا خدا حفظ بول رہا واپس جا رہا ہلا آہستہ 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 چلنے لگا بلکل اس دروازے سے پہلے اس کے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی جیسا اس دمانے گھوڑے سواری تھی اس نے پلٹ کے دیکھا چار گھوڑے سوار ہیں تیزی سے ادھر آ رہے یہ سمجھا کوئی جا رہے ہوں گے راستہ یہ بازو ہٹ گیا لیکن آئے چاروں میں سے ایک سامنے آکے ٹھر گئے ایک رائٹ لیفٹ پیچھے اس کو ایسا کارڈن آف کر لیا گھیل لیا لیکن جو سامنے بلکل اس کے کھڑے ہوئے تھے ان کے سر کے اوپر ٹربن تھا ہاتھ میں نیرزہ تھا بڑی محبت سے کہا سلام علیکم ابراہیم ہے حل خلی تو اس نے کہا علیکہ السلام یہ سوچے نے کہا یار میرے خبیلے کا نام بھی معلوم میرے فیملی کا نام بھی معلوم شاید میرے ساتھ حج پہ ہوں گے پوچھا اس نے کہا کیسے کہا کیفالک کیسے ہو تو کہا میں فائن بلکل ٹھیک ہو آپ کیسے ہیں انہوں نے کہا میں بھی ٹھیک ہو انہوں نے پوچھا کیا حال ہے تیرا اس نے کہا میرے حال ٹھیک نہیں ہے اس نے کہا آپ کون ہیں جو میرا نام بھی جانتے ہیں میرے خبیلے کا نام بھی جانتے ہیں میری تکلیف بھی جانتے ہیں تو کہا کس خبیلے سے آپ کو معلوم عرب میں ٹھائب سے پچھانا جاتا خبیلوں سے پچھانا جاتا کہا کس خبیلے سے اس نے خبیلوں کے نام لینا شروع کیا انہوں نے کہا نہیں ایک سٹیج پہ آکے کہا ابراہیم میں بھی اللہ کا بندہ ہوں تجھے خبیلوں سے کیا مطلب ہے یہ بتاں تو ہے کیا سا اس نے کہا بڑی کمپلین کر رہا تو تکلیف میں بہت تکلیف ہے تجھے اس نے کہا آپ کو کیا ملوم کیا تکلیف ہے مجھے تو انہوں نے وہ گھوڑے پہ یہ نیچے انہوں نے کہا کمیر کمیر میرے خریب آجا اس نے سوچا میں ان کے خریب جاؤں گا پتہ نہیں کون ہے یہ ہاتھ لگائیں گے خون نکلے گا اور پھر نجیس ہوں گا پھر مجھے حرم جانا ہے یہ وہیں ٹھہرے رہا پھر کہا کمیر کمیر وہیں ٹھہرے رہا پھر وہ جھکے جھکے ہاتھ پکڑ کے خریب کر لیا گھوڑے پہ وہ بٹھے ہوئے یہ سامنے بٹھا ہاتھ خرید کر لیا کہ اب بتا زخم قائن تھے اس نے اسے تحمد اٹھائی کہ یہی ہے اس نے کہا ہاں یہی ہے اسی کے لئے دور ہوتا ہے تو کہا آپ کو کیا معلوم کیوں روتا ہوں تکلیف مجھے انہوں نے کہا کہ اپنے اس ہاتھ کو یہاں رکھا فیو سیکنڈ چند لمحوں کے لئے ایسا رکھے تھوڑا سا پوش کیا ہاتھ کو اٹھا لیا اب جملہ سننا ہٹا کے کہا ابراہیم اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے شفا دے دی آپ سنو اللہ نے تجھے شفا دی اب وہ نیچے دیکھتا ہے ساری تکلیف ختم ہو گئی سب ختم ہو گئی نشان بھی نہیں ہے جو رائٹ سائٹ پہ تھے انہوں نے کہا ابراہیم کیا دیکھ رہا فرزند زہرہ تیرے سامنے اب آپ ایماجن کریں کہ اگر معلوم ہو جائے میرا مولا میرے سامنے یہ یقین نہیں آیا اس نے اپنے سر کو مولا کے پیروں پہ نکابوں پہ رکھ دیا مولا نے ایسا اٹھا کے سینے سے لگا لیا بات کو یعنی ہوتا اب دوسرا پیغام پلیز غور سے سننا میں مشہور واقعہ پیغامات کے لئے میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ شیعہ کی کولیٹی ملو اب میں آپ سے پوچھتا کہ پہلی چیز شفا دی کس نے ظاہری طور پر کس نے شفا دی امام نے دی نا مولا نے ہاتھ رکھا تو وہ کیا اور ہوا اس کا شفا ملی لیکن امام پلیز غور سے سنو لیکن امام نے کہا کیا امام نے کہا کہ اللہ نے دی امام کہہ سکتے تھے کہ میں نے دی جس کو میں زیب دیتا وہ میں نہیں کہتا کیا سن رہے یار جس کو میں زیب دیتا ہم کو زیب نہیں دیتا میری عبادت میرا حسن میری گاڑی میرا پیسہ میرا گھر یہ کب تک چلے گا کب تک چلے گا یہ تمہارے عمال کو ختم کرے گا یہ تمہاری عبادتوں کو ختم کرے گا یہ زبان پہ کبھی لاؤں میں نا جس کو میں زیب دیتا وہ میں نہیں بڑھ رہا کوئی ہے مارکٹ میں بھائٹ کے ہم کسی باتیں کہتے ہیں کہ میں اتنا عبادت گزاروں میں اتنے ڈونیشنز دیتا ہوں میں یہ کام کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں عورت نے بھی میرا حسن میرے ڈائیمنڈز میرا ڈرز میرا لباس میری مجلس اب تو مجلس میں بھی کمپوٹیشن آ گیا میری مجلس میری نیاز میرا تبرک بابا یہ میں نہیں جب تک میں بولو گے نا ساری چیزیں قدم ہو جائے گی امام کو کے علاوہ میں کسی کو زیب دیتا ہی نہیں علی کا خدبہ میرے مولا نے کہا ہر فخر مجھے زیب دیتا ہے میں امام کے علاوہ جس دن تمہارے ہماری زندگیاں سے میں ہٹے گا نا تو تم صحیح معنی میں شیعہ نے علی بن سکتے سلوات پڑھ لیں محمد وعالے بس آخری ٹائم بہت نگل گیا امام نے اس کو سینے سے لگایا میں اس کو شاٹ کر رہا سینے سے لگایا اور کہا ابراہیم تو واپس جا بغداد میں سارے لوگ وہاں کا حاکم تجھے بلائے گا اور انعام دینے کی کوشش کرے گا سب تیرے لباس کو نوچیں گے اور کہا کہ جب وہ حاکم تجھے پیسے دے تو لینا نہیں اسے دیکھو امام کس کا پیسہ دلا رہا کہا وہ پیسہ لے لینا تو واپس ہلا جا ابنی کا میرا بیٹا وہاں ہے کوئی سیئے زیادہ ہے کہا اس کے پاس جا وہ تجھے مدد کرے گا اور تیری پورے حالات اب بدل جائیں گے تیری غربت ختم ہو جائے گی تیری زندگی چلے گی آپ کوشش یہ کرو ایک دفعہ ملو تو غربت خود بخود ختم ہو جاتی امام اتنا سخی ابن سخی کا بیٹا ہے خالی ہاتھ نہیں بھیجتا سمجھے کوشش کرو امام سے ملاقات کرنے اگر تم ایک دفعہ امام سے ملو نا تمہاری زندگی بدل ہے انشاءاللہ انشاءاللہ امام نے سب کہا اب اس کو شاٹ کر رہا سب کہا اپنے گھوڑے کو پلتایا ان کے ساتھ جو تھے وہ بھی پلتے امام نے کہا ابراہیم اب تو واپس جا ابراہیم رونے لگا اب غرب سے سننا پلیز آخری میسے جا رہا ابراہیم رونے لگا کہنے لگا مولا مجھے اکیلا مت چھوڑو میں وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا امام چند خدم چل کے پلٹے پلٹ کے کہا ابراہیم گوڑنز واپس جا محبت میں محبت میں پیار میں شیخنے لگا مولا پلیز مولا مجھے اکیلا مت چھوڑو میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا پھر امام آگیا پڑ گئی پیچھے دوڑنے لگا کہ مولا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا آپ کے ساتھ رہنا چاہتا امام روکے روکی کہا ابراہیم واپس جا پھر رونے لگا کہ مولا پلیز مولا مجھے اکیلا مہین آپ سے ملاقات ہوگی اب اکیلے نہیں رہ سکتا میں آپ کے ساتھ چیخیں مار کے رو رہا محبت میں یہ محبت تھی رو رہا رو رہا محبت میں کہ مولا امام چلنے لگی دوڑا پیچھے تیسری مدوہ جب دوڑتا ہوا روتا ہوا آیا کہ مولا میں آپ کے ساتھ چلنے چاہتا امام روکے روک کے آپ اصل میسیج روکے روکے پلٹے پلٹ کے کہا ابراہیم یہ محبت کیسی ہے جس میں اطاعت نہیں امام نے کہا وہ محبت کیسی جس میں اطاعت نہیں تب سمجھ میں آئی بات امام کو جو شیعہ چاہیے وہ اوبیڈین چاہیے اوبیڈین یو چیک یورسیل اتنے بڑے مجمے سے بھارگاہ امام علی رضا شاہ جاں میں بول رہا کہ جب تک تم اطاعت گزار نہیں بنوگے اس رکھ علی کا شیعہ نہیں بن سکتا کھرولہ میں فیالیتنی کا جواب نہیں جائے سکتے چیک یورسیل آج رات میں جب گھر پہ جانا تو چیک کرنا اپنے آپ کو کہ میرے پاس اطاعت کتنی کتنا شیعہ نہیں چاہیے محبت میں دیوانگی نہیں ہے دیوانا نہیں چاہیے ملنگی اطاعت گزار چاہیے سمجھ میں آئی بات یہ مت بولو کہ I love İmama علی I love Mula Hussain پوری زندگی بولتے I love you Mula I love you Mula Mula بولتے I don't love you مزہ اس میں ہے کہ جب تم بولو I love you Mula تو Mula بھی بولا Even I love you تو کیا بولا یار یہ دیسے سمجھ رہے یود پر رہا ہوئے جب تم بولو کہ Mula I love you آپ سے محبت کرتا ہوں Mula Mula بھی بولت کے بولیں کہ میں بھی تجھ سے محبت کرتا ہوں وہ مزہ ہے یہ تھوڑی مزہ ہے کہ پوری زندگی میں بولتا ہوں I love you Mula تمہارے love you بولنے سے مولا تھوڑی love کرتے تم عمل کروگے ان کی بات سنوگے obedient رہوگے مرضی علی پر زندگی گزاروگے تو امام مرضی تم کچھ آئے گا غدیر کا غدیر کا غدیر کا غدیر میں رسول نے کیا کہا تھا تمہارے نفسوں پر میں تم سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں تو پورے مجوے نے کہا تھا خالو بلا اب ہماری کوئی چیز نہیں آپ کی چیز ہے جو آپ کی مرضی وہ ہماری مرضی غدیر کا نعرہ یہ یہ ہے اس کے بعد ہی کام انکنتو مولا فعظ علی ان مولا تو اب سمجھ میں آئی بات اب جو مرضی حسین وہ ہماری مرضی ہونی چاہیے اگر مرضی حسین یہ ہے کہ میں غیبت نہ کرو مرضی حسین یہ ہے کہ اطاعت والدین کرو مرضی حسین یہ ہے کہ غنہ نہ سنو مرضی حسین یہ ہے کہ داڑی چھوڑوں خاموش ہو گئے حسین کے لشکر میں کوئی کلین شیو نہیں تھا مجھے پورے شارجہ میں داڑی والے نظر آرے اب یہ مت بولو اینک کا نمبر بدلو سمجھ مہا یہاں سب وید اور یہ یاد رکھو کہ خوبصورتی داڑی کے ساتھ ہے لیکن آج کل مسئلہ کیا ہے آپ چھوڑنا بھی چاہتے لیکن کسی کا پریشر رہتا مجھے نہیں مانم کس پریشر رہتا کہ میں آپ کو ایک واقع ہے اپنے ساتھ جو ہوا وہ سنا دیتا میں ہر سال ایک گروپ کو لے کے جاتا ہوں نجف اشرف مولا کی زیارت کو بومبے کا گروپ ہوتا میں لیڈ کرتا لے کے نہیں جاتا بھائی میں نوٹی ہوں اس لئے اس لئے دن بول دیا تھا فری لے کے جاتا کبھی چلنا تو میرے ساتھ چلو لیکن ایک جگہ کی زیارت کرتا ہوں لندن کے گروپ کے ساتھ جاتا اور بومبے کے گروپ کے ساتھ ماشاءاللہ چھے سال سے تیرہ رجب کا جو مین میلاد ہے وہ مولا کے حرم ہے وہ مولا کی سادت ان کا کرم تو وہ پہ ایک بہت جگہ کا نام نہیں بولوں گا بہت اس لئے بومبے والے سب بیٹھے ہوئے یہاں پہ تو وہ لوگ جو ہے سب ایک لڑکا تھا بہت دیندار بڑا زیارت پہ میرے ساتھ ساتھ تھا اور میں نے بولا تھا بابا سنو چودہ دن یہاں پہ چھوڑ نہیں اس نے کہا مولانا سوال یہاں شیف کروں گا کسا کروں گا بہتر دن 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 جو فرن سے جانے بار اس کی شادی وادی رجب تو میرے سامنے نہیں آتا ایرپورٹ پہ تو اس کے فرن سرکل جو تھا انہیں کہا مولانا اب دیکھو اس کو کل رات میں آتھ پہ پوری داری بڑی شیف ہوگی ایرپورٹ پہ مولانا کچھ نہیں چلتا آپ تو بولے کہ یہ تو جا رہے میں بھی جا رہا میں نے اس کو بھلا کیا hi how are you شنڈر پہ ہاتھ رکھا گلے پہ ہاتھ رکھی کہ baba what happened تو کہتے مولانا you know کہ i'm going to get mal دو ہفتے میں کل میں پاس whatsapp آگیا کہ i don't want to see you in beard i don't want to see you in beard مجھے smart چاہیئے میں تم کو داری میں دیکھنا نہیں چاہتی ایرپورٹ بعد میں کیا ہوگا تو ایسی لڑکی سے کرو کہ لڑکی شرط رکھے کیا بول رہا کیا بول رہا ایسی دیندار لڑکی سے کرو کہ لڑکی condition رکھے کہ میں اس لڑکے سے شادی کروں گی جس کے چہرے پہ داری ہوگی صرف لڑکی کے لیے نہیں بول رہا آپ کو بھی میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو ہید آپ کے ساتھ رہی گی ورنہ اگر دین نہیں ہے تو پھر تم فیاء لیتے نہیں بولتے جو کوئی فرق نہیں پڑتا بس ایک سال بات پڑھ دیں با آواز بلد میں واقعے کو انکمپلیٹ چھوڑ کے جا رہا اس لئے کہ اس کو کنٹینو کروں جو عریضے کا بھی ذکر کروں گا اس واقعے کو کمٹلیٹ کروں میں مجبور آپ دیکھ رہے پورا ایک گھنٹہ کے اوپر مجیس ہوگئے مولا آپ کو آباد رکھے خوش رکھے آپ شارجہ آکے مجھے پوری دنیا پہلی دفعہ آیا شارجہ 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 رسک کی حفاظت کرے شارجہ سب کے رسک میں برکت دے سب کو ملینر بنا دے ملینر کے نام پہ آمین ہوتا ہی ہے دنیا بھر میں جب بولتا ہوں اللہ سب کو ملینر بنا دے سب دل سے آمین کیوں ملینر بننا ہے بابا ملینر بنو گے اگر اطاعت حسین کرو اطاعت کرو what is ملینر یا ٹھوکر پہ کائنات ہے جس کے تم کو ایک منٹ میں ملینر بانا آ سکتے خریب تو آکے دیکھو وہی تو چارہ ہے یہ دس دنوں میں انخلاب آنا انخلاب آنا تمہارے پاس ریولیشن آنا الحمدلللہ دو تین چیزیں تو میں سیلوٹ کرتا شارجہ کے کراوڈ کو سیلوٹ کرتا آپ کو معلوم ہے خمس کے پابند خمس دینے لگا چار پانچ فیملیز مدلیز کے بعد کل بات کریں میں تو کامیام ہو گیا شب نماز کے لیے وعدہ کیا شب نماز سٹارٹ کر دیا اور کیا چاہیے دو میسیجز دیا دونوں میسیجز مجھے مل گئے کامیام ہو یہ بی بی کا صدقہ اور کچھ نہیں میں ایک سٹوڈنٹ ہو ایک طالب علم بس دوست غریب کا چہلم کے بات کے مجالی سے میرے مولا کا چہلم ہو گیا عربعین کر کے کتنے ظاہرین اس مجلس میں بیٹھے ہوئے خود بتاؤ کہ جب چہلم پہ تم حسین کے پاس تھے تو کیا حال تھا اس ٹوٹے ہوئے دل کی آواز آ رہی ہوگی نا کہ ہائے میرے بھائی کا چہلم مولا آباد رکھے دوستو کس کس کا چہلم ذرا صرف ماں کے دل سے پوچھو کہ اگر کسی ماں کا کوئی بیٹا مر جائے اور اس کا چہلم آئے تو ماں کا کیا حال ہوتا ہو تکلیف سے مت رو بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے لیلہ کا کیا حال ہوا ہوگا کبھی لیلہ نے یہ سوچا بھی ہر ماں یہ سوچ تھی کہ میرا چہلم ہو اور میرا بیٹا میرا چہلم کر لیکن لیلہ نے جب علی اکبر کا چہلم کیا ہوگا تو یہ کہا ہوگا بیٹا ماں کیسے تیرا چہلم کرے بیٹا کتنے ارمان کو لے کر آئی تھی میں کر تمہارا شہرہ دیکھنا چاہتی ہر ماں چاہتی کہ بیٹا دھولا دوستو علی اکبر تو اٹھارہ سال کے کربلا کی ہر بیوی مجھے معاف کر دن آج وقت زیادہ ہو گیا مجھے معاف کر لو ماتم دارو اللہ تمہارے ماتم کو خبول کر یہ بھی پرسہ دیلو کربلا کی ہر ماں کو آج طلب کے رونا آج ایک ایسے شہید کا ذکر کر رہا کہ جس کے جس کے لئے امام کی خواہش تھی زمانے کا امام کا ذکر ہوا تو اسی امام کی خواہش تھی اس خواہش پر یہ مسائح پڑھا کہ امام کی خواہش شہید کا ذکر ضرور کر جب چاہنے والے نے پوچھا مولا کہا کہ میرے جد کا ذکر چوبیس گھنٹے کرو ہر وقت کرو چوبیس گھنٹے کے لئے کرو میرے جد حسین پہ ہمیشہ روتے رو اس کے بعد کہا کہ دو شہیدوں کا ذکر ضرور کرنا پھر وہ کہا دو شہیدوں کا ذکر ضرور کرنا ایک وہ کہ جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ مولا آباد سمجھ گئے آپ سمجھ کہا وہ جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ غازی کا ذکر دو دن کے بعد ہوگا جبیرات کی مجیز میں پڑھوں گا یا اس سے پہلے اس کے بعد کہا کہ اس شہید کا ذکر کرنا جس کی ماں کا دودھ خوش کھو چکا تھا اس رباب کے معصوم بچے کا سجد کرنا کہ جس کی ماں کا دودھ خوش کھو چکا تھا عزیزو آج بھی کلکتہ میں میں کلکتہ جاتا ہوں محرم کے بعد مجلس پڑھ کلکتہ انڈیا کا جو شویر بنگلہ دیش کے خریب وہاں مٹھیا بروڈ ایک جگہ ہے اور وہاں پہ واجد علی شاہ جو لکھنوں کے آخری عوض باشا ان کا امام بارگاہ شاہی امام بارگاہ ان کی خبر بھی ہوئی تو مجھے بتائی یہ پرانا کلکتہ مٹھیا بروڈ پورے مسلمانوں کے رئے وہاں مجھے بتایا گیا کہ آشورے کے تو وہاں پہ ہندو عورتیں برطن میں دودھ لے کے ڈھہر تھی اور جب زلجانہ آتا تو اس کے پہروں کے پاس آتا تو ان عورتوں سے پوچھا گیا ہندو عورتوں سے تم یہ دودھ لے کیوں ڈھہر تھی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنائے کہ حسین کا ایک بچہ تھا جس کی ماں کا دودھ خوش کھو چکا تھا تو موس علی ازغر کے نام پیال دودھ مل مول آباد رکھیں بی بی تمہارے پرسے کو خبور کرے بی بی تمہارے پرسے شہداد علی ازغر کا اتنا برا واسطہ ہے آپ یقین کرو میں ممبر سے بول رہا کبھی اور اگر کوئی حسین کے اس معصوم بچے کا واسطہ دے دعا کر علی ازغر کا سب سے اور اتنا حسین حسین کا بچہ تھا میرے مولا کی شبی تھا میرے مولا علی کی شبی تھا شہزاد علی اکبر رسول اللہ کی شبی تھا اور شہزاد علی ازغر میرے مولا کی شبی پر آکے واپس جانے لگے تو حسین نے لیلہ سے کہا تھا کہ لیلہ اب دعا نہیں کرنا علی اکبر کی واپس کی تو ماں کو یقین ہو گیا تھا کہ بچہ واپس نہیں آئے جب اون و محمد جا رہے تھا تو بی بی زینب نے کہا تھا بچوں میدان میں جانا تو نہر کا رخ نہیں کرنا یہ سونچنا کہ علی ازغر اور سکینہ پیاسے جب خاسم جا رہے تھے تو ام فروا نے کہا بیٹا میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا روز محشر فاطمہ کو صورت بتا رہے تو ہر ماں کو یقین تھا کہ بچہ واپس نہیں آئے گا لیکن رباب ایک ایسی بی بی ہے جس کو یہ یقین تھا کہ علی ازغر واپس آئے گا بی بی تمہارے برسے کو بی بی رباب وہ بی بی ہے جس کو یقین تھا کہ میرا بچہ واپس آئے گا اس لیے کہ حسین نے کہا تھا رباب علی ازغر کو میرے حوالے کرو میں میدان میں جا کر پانی مانگ شہد دشمن دے دے عزیز میری طرف دیکھ اور تڑپ کے روگ رباب نے خیمے میں علی ازغر کو حوالے کیا مولا حسین نے عباد دالی چہرے پہ دال کے چند خدم خیمے کے اندر چلے دروازے کی طرف فورا رباب آئیں آگے کہا مولا کچھ لمحوں کے لئے میرے بچے کو ایک دفعہ پھر حوالے کیا حسین نے پھر رباب کے حوالے کیا اب جو رباب اندر لے کر گئی چند لبھوں میں لے کر آئیں جب لے کر آئیں تو حسین نے دیکھا کہ نیا کرتہ پہنایا بالوں کو سوار دیا آسکینوں کو اُلر دیا کہا مولا میرا بچہ پہلی مرتبہ میدان میں جارا بی بی پرشے کو خبول کرے رباب تم کو دعا دے آج ایسا پرشہ دینا کہ رباب تم کو دعا دے رباب تم کو دعا دے حسین میدان میں آئے سوال ایک کیا ظالم نے انکار کیا حسین نے کہ اگر تم یہ سمجھ دو کہ اس کے بہانے سے پانی میں پیوں گا لو علی ازغر کو اپنے ہاتھوں سے پانی پیلو دیے کہہ کر جنتی ہوئی ریت پہ بچے کو لٹا دیا چند لمحے لٹا یا باپ کا دل پھڑ گیا فورا علی ازغر کو اڑھا کے سینے سے لگا اس کے بعد کہا علی ازغر تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو اپنی حجت کو تمام کرو تو علی ازغر نے سوکھی وی زوار خوش خوندوں پر پھیرنا شروع کیا کہ میں بابا سچ کہہ رہا میں بہت پیاسا ہوں بی بی تمہارے پرسے کو خبول کرے بی بی تمہارے پرسے کو خبول عمر ساتھ ظالم نے کہا ایک تک کلام الحسین ظالم حرملا چلا عزیز حرملا وہ ظالم تھا کہ جب وہ تیر چلاتا تھا تو ساتھ لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا تیر چلتا یہ وہ ظالم چنا گیا علی ازغر حرملا کیا اتنے بچے کا نشانہ نہیں لگا سکتا تو اس نے کہا حرملا جو میں دیکھ رہا وہ تُو نہیں دیکھتا جب میں نشانہ لگاتا ہوں خینے کا پڑھتا ہٹتا ہے ایک ماں ہے ماں ترب کے کہتی ہے میرا بچہ پیاسا ہے میرا بچہ پیاسا حرملا کا تیر چلا حسین کے ہاتھ پہ علی ازغر منغلیب ہو گئے بس میں نے مجلس ختم کر دیا بی بی تمہارے پرسے کو خبول کر دو منٹ میں مجلس ختم کر رہا دو منٹ میں آج ایسا پرسا دینا آخر میں کہ رب آپ کے دل کو سگون ملے گئے امام بارگا علی رضا شاہ جاؤ میں میرے بچے کا پرسا مجھے ملا دوستو اس کے بعد حسین نے سفر تخاک کر دیا رباب گیارہ مہرم کو جب یہ خافلہ دو منٹ میں مجلس ختم کر گیارہ مہرم کو جب یہ خافلہ چل رہا تھا رباب نے اون کی بلندی سے حسین کے لاشے کو دیکھا جلکی علی ازغر تیری ماں ساہے میں نہیں بڑھ گئی بس مجلس ختم ہو گئی شام سے واپسی میں عربعین کر جب بی بی مدینہ گئی مدینہ میں آپ کی زندگی کا یہ طریقہ تھا کہ روزانہ اپنے گھر میں جب صبح ہوتی رباب اپنے گھر میں سہنے خانہ میں آتی دھوپ میں کربلا کا روح کر کہتی کہ میرے والی تمہارا لاشا دھوپ میں تھا جلتی ہوئی ریت پہ لاشا تھا علی ازغر کو یاد کر کے رہی دن پر دھوپ میں بیٹھ تھی ایک دن مدینہ میں بڑی باریش ہوئی بی بی زینب نے چوہتے امام سے کہا کہ بیٹا ماں سے کہو اندر آجائے امام گئے جا کے کہا امام اندر چلیے تو کہا نہیں بیٹا میں نے تمہارے بابا سے وعدہ کیا ہے میں ساہر میں نہیں جاؤں گی پھر کہا تیسری مطبعہ امام نے حکم نافذ کیا رباب کو یقین ہو گیا کہ اب امام کا حکم مجھے جانا پڑے گا آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا پرورد گا میں نے کربلا میں ایک امام سے بادہ کیا ہے مدینہ میں ایک امام کا حکم ہے تو رباب کی عزت کو بچا لے بس دوستو یہ بولنا تھا رباب خاموش ہو گئی امام نے کہا بھوکی امام امام بابا کے پاس چلی گئی چلی گئی عزیزو رباب کے پہلو میں ایک گھٹری تھی جو شام سے لے کر آئی تھی جب گھٹری کو کھولا گیا تو اس میں علی ازغر کے جھولے کی جنی ہوئی لکڑیاں تھی ماں لگا کے کہتی تھی علی ازغر تو بھی گئی بیٹا تیرا جھولا بھی جل گیا ماں کیسے زندہ رہے پرودگار ان آوازوں پہ رحمت کو نازل فرمائے یہ مجلس بی بی رباب کی بارگاہ میں خبول ہو جائے جو یہ لوگ حاجات کو دعائیں کو لے کر آئے ایک دعا کو بی بی رباب پورا کر یہ مجلس ہم سب کے لئے بخشش کا سہرہ بن جائے جنت البخی جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایا کر دیں سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرمائے بیماروں کو رباب کی اجڑی ہوئی گوت کا واسطہ اللہ ان کو صحت کامل آتا کر جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دیں ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ ہمارے گناہ کبیرہ سغیرہ کو معاف کر دیں ہم کو اطاعت مولا حسین پہ زندگی گزارنے کی تو بیوی رباب کے بچوں کا واسطہ اس کی رات رحمت کی رات بن جائے میرے امام میں ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرماؤں ایک سورہ فاتحہ مرہومہ نسیم بانو بنت ڈاکٹر سید تنویر آبیدی اور نماز وحشت مرہوم علی غزنوی سناف محمد غزنوی ان کے لئے نماز وحشت ہے ان کی فاتحہ ہے پہلے والے کے لئے بھی فاتحہ اپنے اپنے مرومین ابراہیم حل خلی کے لئے بھی پڑھ دیں خاندان ہلی کے لئے بھی پڑھ اللہ مہ ہلی کے لئے بھی جس کی بھی آج پہلی رات اس کے لئے صرف آتحہ